شکیلہ نے کہ میرے میرے میئے نے سکی بیٹی نال زنا کرنی کوشش کی بندی ہے کافی چیزیں نے جنگا تھا وہاں کہ اسے دیکھ کے تو انہیں واقعی پریشان ہوگی کہ انہیں جو کچھ کیتا ہے انہیں اپنے سسر حالت میں سوسر تلزام لائکہ حالانکہ شریف بندہ سی شکیلہ نے ہاں جی اپنے سوسر تلزام لائکہ ہے میری عزت نپیہ ہے پھر اندے میئے غلام صادق نے کیا ہے کہ اے میری بیوی نال میرا باپ زنا کردہ پہا ہے یہ بھی انہیں یعنی کہ سارے میری منت ہے میں بہت پریشان ہے میرے 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 کیسے طرح میں میں کوئی چیز نہیں چاہیتے جو لے گئی سب کچھ میں انہوں ماں کی تا لیکن میرا میرے 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 بچے جھوٹے جھوٹے میرے بچے کمار مجھوں گے نہیں ہے سلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو اچری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ و میرے علی ناظرین اس وقت میں پتہ ہوگی کہ اندر موجود ہوں میرے ساتھ یہ بہن موجود ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کو جو ہے وہ اگواہ کر لیا جاتا ہے تقریباً اس بات کو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا پولیس جو ہے ان کو دھنگیاں لگا رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے شوہر کو کس جگہ سے اور کیسے اگواہ کیا گیا اسلام علیکم مارکو اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کو کب اور کس جگہ سے اگواہ کیا گیا بھئی سورسنگ جا رہے سی سورسنگ تو واپس آ رہے سی اسی ہوتے ہیں سورسنگ گئے سی گاؤں چیز جی اسی ہوتے ہیں تو واپس آنے پہ سی کانی ورڈتے ہیں سڑکتے آئے ہیں تو وہ تھو اسی یعنی کہ چین مور سے اگل تک تھوڑا مسئلہ ہے اسی چین بار بار اتر رہی سی اسی آسا سپیٹ چاہ رہے سی اگو پائی گاڑی ہے یہ کالے رنگ دی تی انہیں آگے ایک دام انہیں تیزی نگڑی چلائی کے ساڑے کے کھاڑی کار دیتی میرے میاں انہیں خیچ کے ہوتا ہوں تی انہیں گڑی چپا لیا اس ٹیم جدو ہوں تھوڑے میاں انہوں نے خیچ کے گڑی چپایا ہے تو دینال کون کون سی میرا بیٹا تھی میرے میرے میاں سے تین لوگ سچ پھر اس سے بعد اس سے بعد مطلب کہ میرے میرے میاں لیا گیا نیسی مان فائف تے کال بھی کیتی ہے تی پھر وہ تک پندرہ منٹ آباد آئے نے تی انہوں نے سارا بکوا دستی ہے سار چیز لیکن انہوں نے دبارہ پوچھا نہیں کہ کی ہوئے یا کی نہیں گا لے اس طرح بھائی کہنا گلام صادق جدائے میرے بیٹا یعنی کہ سلام دا تھوڑی بوتی ہے انہوں نے بیمار سی انہوں نے لاج کروانواز سے گلاب دیوی سبتال داخل کروائی رکھا دو مہینے انہوں نے کار دا خرچا وگر ہر چیز کلام صادق جدائے بیمار سی توڑے اور شوہر دینار پہلے تو تعلق سرنا جانے نالا سی ہاں جی اسلام تو ہے ایسی انہوں نے انہوں نے مطلب کہ انہوں نے خرچا وگرہ سارا انہوں نے سلام دے رہے انہوں نے پوری تمہات داری کیتی مطلب بیپار جو ابھی انہوں نے خرچا ہوئے کار دے رہے کار دا بھی چوک دے رہے اس طرح جو دوک صحیح ہو کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے کو کام نہیں ہندا میرے میاں بیجی دکان میرے میاں بیجی دکان میرے میاں بہت مشہور نہیں ہونے ایک کارو بار سی نام سی جتھو اس طرح بھائیوں نے کہا کہ میرے توسی اپنے دکان تے سانو بطور ملاد مراکھ لو میں اور کام نہیں کر سکتا کہ میں بھی بیمار ہے میرے میاں نے کہا کوئی گالی ٹھیک ہے تو ساری دکان تے کام کار ٹھیک ہے اور ساری دکان تے کام کرنے لائکے بیوی تے انہیں پوری فیان بھی سارے کار کافی آنا چانا ہو گیا اس چیز نو دیر سال ہو دریا یعنی کہ رات مو ایک رات انہوں نے سانو پون کی تا ہونی کی تا ہونی بیوی شکی لانے کہ میرے 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 میاں نے سکی بیٹی نال زنا کرنے کوشش کی تی ہے تو سی منو کے مطلب کے سی آؤ منو دسو میں کی کارا بیوی دنمبر تو دکل پہلے تو مجوز ہاں جب بیوی دنمبر ہے سارے کار آنا جانا سی نا ہاں پین بنی ہو اسی پہلے رمضان ٹھیک تیجو دو ہے انہوں نے اپنی بیٹی دوبارے دسی ہے کچھ دن ہوئی تھے رہی ہے اس تو بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہندنہ رہنا میں طلاق نہیں ہوں اپنے پیکیاں نے سلے گی پیکیاں تو آئی ہے پندرہ بیس دن جو دنے دس ہے کہ انہوں نے شوہروں نے اپنی ساگی بیٹی نال زنا کرنے کوشش کی تی ہے اس تو بعد تو تانو دسندہ کی مقصد ہے سانو دسندہ مقصد ہے اسی کہ بھی سانے نال کافی سلام دوا سی جی پیان بھی بنی ہوئی سی تو انہوں نے کہا دیکھ لو کہ بھی غلام ساڑے دکان دا ملازم سی تو ساڑے کار آنا دا کافی آنا جانا سی تر جڑی اندھی بیوی سی انہوں نے ساڑے یعنی کہ وہ پیان بنی گی رمضان دی ساڑے نال بھی کافی جانا آنا ہو گیا نا تے انہوں نے مطلب بے اس تو دسی اپنے بنا کے کیونکہ میرے اپنے نے تو تسی کچھ کرو اسی کہ ابھی ہونے اسٹم اسی کچھ نہیں کچھ نہیں کہا تو چھوئی کہ تو دروازہ بند کر کے سوچو اس بار بھائی تھوڑے دن بعد گزرے نے تو اپنے پیکے چلے گی انہوں نے کہا میں اتھا نہیں رہنا میں اس بندے کو طلاق لہنی ہے ہاں جی تو اپنے پرامان دنہ لائی یہ تھے انہوں نے کہا جی میں طلاق لینی میں اندھر نہیں رہنا انہوں نے مطلب ڈگری انہوں نے لائی دارے درود سارا کچھ کیتا ہے یعنی کہ کیا ہے کہ تانو تسی جان دے ہو یا کہ انجھ تے تسی میرا ساتھ میان اگل آ کے انہیں سارا کام ہاں جی اگل آ کے یعنی کہ اوم بھائی ہے گیسی گروپ بنی آیا ہے جلی سی جگالے ٹھیک ہے سارے تانو میں کافی چیز آنے جلی گا دماؤں گے تو اسے دیکھ کے تو انہیں واقعی پریشان ہوگی کہ انہوں نے جو کچھ کیتا ہے انہوں نے اپنے سسر تلزام لائے حالانکہ شریف بھندہ سی اللہ نے ہاں جی اپنے سسر تلزام لائے کہ اے میری عزت نو پی آئے پھر اندھے میئے غلام صادق نے کیا کہ اے میری بیوی نل میرا باپ زنا کرتا پی ہے اے بھی انہوں نے یعنی کہ سارے عدالت موجود نے ہر چیز ہاں جی تے میں تانو ہر چیز بود دے ساکنی بھائی پھر انہوں نے کی کی تا کہ اے نے طلاق لائے لئے اندھے کلو طلاق لائے کے اس سبا ساڑے کل پیسہ لے کے جان دی رہی ہے کدی میں مطلب کہ تسی دھڑ کو پیسہ ہے تو آپ ہاں اے سرکانے تو ساڑکار چھوٹا تو سکار وٹا لائے لو اسی ایک را کرائے تو ساڑکار ہے اسی کار اپنا خریدن لے کے سی تو انہوں نے بتا بھائی انہوں نے کی 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 تا کی نہیں کی تا انہیں یعنی کہ ہم کان دے پیسے ساڑے کو تکریبن بھائی لکسی او بھی لائے گئی اس لئے کہ میں تسی نام میرا پرائیڈڑا اور ٹرکانا کام کر دائیں تو تسی اندھے چی شیئر کرو یعنی کہ کاروبار سے انوائز کر لو تو میں مطلب کہ جڑا بھی تاڑا منافع ہوئے گا میں تانو دائی جوانگی انشاءاللہ سی دوانگے تانو اندھا بھائی اکبال ہے مطلب کہ جڑا بھی منافع ہوئے گا دے کے انشاءاللہ سال دوانگے تسی وڈا مکان خرید لوگے اس طرح ہونے سانوں یعنی کہ میرے مینوں کیا سانوں ہی کیا چلو کوئی گال نہیں ٹھیک ہے اسی اندھے گال لینے پھر وہ پانج لاکھر پی آیا پلاٹ واستے ہونے لیا کہ میں پلاٹ لینا ہے تو میرا ساتھ دو وہ کہ میں اتھے لیا کہ مکان بنا کر میں اپنے بچے دا خرچہ پانی ایسے چلا لانگیں منافع سانوں نے ایک چیز ابھی کسی چیز زنیوں نے دیتا جڑے پیسے دیتے ہونے مطالبہ کیتا ہونے نا صرف اندھے میئے نال کے اسی او پیسے جڑے نے او تسی تاڑی میر بانی تسی انہوں نے کوئی سانوں ساڑے انہیں اپنے مئیے کو تطلاق لے لیسی نا اسے بعد پیسے جڑے تسی دیتے ہی وہ تو اس عورت دنوں دیتے ہی نا تسی اندھے مئیے نا تلق نہیں سی نا لیکن اے اکی او پراوان پراہند لے کے جاندے رہے لیکن اے مئیے جڑا ہے نا اس چیز تسانوں کہندہ سی کہ جڑا ہے نا جو کچھ بھی کروایا ہے یا میرے کارتے خلر پوایا اور تسی پوایا ہے ہاں جی میرے مئیے تنظام لنگاندہ سی او الزام لندہ سی لیکن او اسی تنہی انہوں نے واقعا سی کہ تو اپنی بیٹی تھی عزت نو پہ یا انہی عزت نو کوئی نقصان دے یا سی انہوں نے سورے نا کیا سی کہ بھی تو اپنے انہیں اپنے سورے تبی الزام لائے اس شکیلہ بی بی نے تیک اپنے انہوں نے بیٹے نے انہوں نے تنظام لائے کہ میرا باپ میری بیوی نرزنا کرنے کوشش کر رہا ہے اوہ اسی تنیس نا کیا اسی تو کوئی گال نہیں کیتی سی سانو کی پتا کی تارے کار دے مسئلہ میں اوہ جڑا انہوں نے باپ سی غلام صادق دا اوہ اسے غلام چو مار گیا اوہ شریف بندہ سی عزت دار سی اوہ مار گیا اللہ جانے انہوں نے کی کیا کی نہیں کیتا اوہ مار گیا بچ جدو تارے پر ساری امان لائے گئی اس سے بات کیا ہے پیروز بھائی اوہ تھی آنڈی رہی ہے نا ساڑے مطلب کے پیسے لے کے جاندری کار دیری اس دران انہوں نے کہتے میرے مینے نکاہ کر لیا میں اس چیزہ نہیں پتا کدھوں نے نکاہ کیتا کدھوں نے نکاہ کیتا لیکن اوہ ساڑے ملشتہ داروں نے گاؤں جاندی رہی ہے آنڈی رہی ہے دری دوسری بیوی اندھے کار جاندی رہی ہے اندھے کول جاندی رہی ہے لیکن میں نے اسی پتا ہے ہے ٹھیک ہے اوہ اس تو بات انہیں پتہ نہیں ہو اس یعنی کہ اس تو بات اینیسا پتہ پہلے مینے کو لوگ کدھوں آئی ہے کدھوں نہیں ہے ساڑے ذہن چے کے اوکا رہی ہے آنڈی آنڈبا نے اس چیزی ہوئی اسی مطالبہ یہ کیتا سی کہ سانو پیسے جڑے نینا ساڑے او لیا کے دیتے جاند اس چیز تو جڑا ہے ناو ساڑے غلام جڑا غلام سولے اوہ ساڑے یعنی کہ ساڑے بار خلاف ہو گیا اندھی اپنے پہلے شوہر نہ سلا ہوگی ہاں جی اندھی سلا ہوگی اور تلاک لیا چکی سی ہاں تلاک لیا کے پھر اندھے کار رہن دی پی اے نجیز ہے جو تو میرے مینے چلا میں نو پتا یا نہیں پتا میرے مینے کو میرے مینے اندھے نکاہ کیتا ہے جو تو میرے مینے کو تلاک نہیں لگی تو پھر کس حکنا اسے غلام سول دے کار رہا رہی ہے اے سارے کوئی نہیں اندھے بلیک میل کیتا ہے جو بھی اندھے کنے دے شاکے کی توڑے شوہر نے کنے گھوا گیا شاکے شکلہ دے گھلاں سول دے اندھے بھائیاں دے گھبال اجاز رہا اندھے ساڑے پورا جکین ہے شاکنے جکین ہے کنے دے گیا اندھے شوہر نے گیا اندھے شوہر نے گیا میرے مینے کوئی ایک مہینہ تے آج نو دن ہو گیا میرے کو ریکارڈ موجود ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے مطالبہ کیتا ہے کی مطالبہ کیتا ہے انہوں نے کہا کہ تسی پیسے دو گے مسئلہ مضبوط کرانگے جلدی تو جلدی تاڑا لے آ جائے گا سارا کچھ ہوئے گا زفر اللہ بھائی انہیں پیسے پہلے لینے اے نانت بادلہ ہو گیا لیاقت آ گیا لیاقت نے بھائی جدو اندھے لیاقت تے گا لائی نا انہیں گیا جی میں ڈی پیو تے درخواست پہ جیئے آج جہاں نکال آنڈی اس طرح کار گیا چھے دن خود گئے جو درخواست واپس آئی ہے انہیں گیا جی میں انہوں نے کار شکیلہ کار جا رہا میں ریٹ کرنے واستے میں نو کار وہاں سی رات منو ریٹ کرنی ہے لیاقت اندھے میرے بیٹے نال لے کے گیا انہوں نے کار بھائی انہوں نے کار گیا تو بی 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 نو بار کڑھ کے دسان دیا ہے کہ جی تاڑے تے پرچا ہویا ہے تے تسی شامنو پیش ہو جانا تسی یہ تو ایتھو تو تسی خود ہی صاحب لالو کہ تھانے دار کدھی تھانے دارانے یا پلیس نے کدھی مجرم جڑا انہوں پہلے ریٹی کیتا ہے انہوں کے دسیاں گیا کہ تیر تے کو پرچا آیا یا تنہوں سے پھڑنا ہے اے کچھ انہوں نے کیتا ہے انہوں نے میرے کو پیسے لے کے گئنے ریٹ دے کینے پیسے لے کے گئے گئے کہ بنو پندرہ ہزار پی یا لے کے گئے نے میرے کو اس سبا تسی تھانے نہیں گیا میں گئیں گے دوبارہ میں خان جی انہوں نے کہا کہ اسی انہوں نے کیا ہے تو پیش ہو جانگے اس سبا ہو جانگے انہوں نے بری زمانت کرا لی کی طرح ہے انہوں نے مطالبات انہیں وزیراعظم اگے وزیراعلا کے اللہ حکمران جڑے میرے سارے انہوں نے اہی اپیل ہے کہ میرے شباہ شریف حمضہ شباہ شریف باجوا کے سب اگر جنہیں بڑے نے سب اگر میری میند ہے میں بہت پریشان ہے میرے 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 انہوں نے کسی طرح میں میں کوئی چیز نہیں چاہیتی جو لے گئی سب خوش میں انہوں باپ کی طرح لیکن میرے میرے میاں میں نے واپس آئی دا میرے بچے چھوٹے چھوٹے میرے بچے کمار جو کہ نہیں ہے میں ایک دن اپنی مانو لے گئی ہے میرے بچے گئے اسی آسے جو دے کمارے سے گئے انہوں نے سانو باہر کھڑا 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 دیتا ہے اسی ہی تاڑی گال نہیں سنی تشویشی سنے ساڑی گال انہوں نے سانا چنیاس لوگ کیتا ہے زفر اللہ یڑا ہے بہت زیادہ سان کو پیسے کھا جکے لیاقت کھا جکے سانا کوئی بھی کسی کسی اپنے تام نہیں ہے جو دو بیٹھے ہوں گے انہوں نے جوس رکھے ہوں گے اسی خود جا کے دیکھے جو دو گئے ہوں گے انہوں نے جوس ہر چیز رکھے اسی باہر تو کھڑے انہوں نے انتظار کر دی رہنے نہیں ہے کہ اسی اندر جا کے تشویشی ننگال کرنے ہی انہوں نے ساڑ دینے میں نے میرا ساڑ نہیں دینے جی ناظرین آپ نے اس بہن کی بات سننی تقریباً ایک مہینہ نو دن ہو گئے ان کے شوہر کو اگواہ کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جو نامزد پرچا کروایا ہے اس میں تفشیشی بھی پیسے کھا رہا ہے ان سے ایسے چو بھی پیسے کھا رہا ہے اس کے باوجود جو ہے ان کی کوئی دادرسی نہیں ہو رہی تقریباً اس بات کو ایک ماہ نو دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس جگہ میں کس حال میں ہیں ہماری انہالہ حکام سے گزارش ہے کہ اس کیس کو دیکھا جائے اور ان کے شوہر کو جلد سے جلد تلاش کیا جائے اس کے ساتھ یہ اپنی مزمان عمیر علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے یہ فورٹی ٹو اچڈ ٹی ٹی وی اللہ نے کے بعد